ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راچہ اور آج ہم بات کریں گے کہ فردوس عاشق آوان اور قادر مندو خیل کے درمیان جو لڑائی ہوئی اور جو ہاتھا پائی ہوئی اس ہاتھا پائی کے ماحول بننے سے پہلے اصل میں سٹوڈیو میں کیا کچھ ہو رہا تھا اس لڑائی کی وجہ بننے والے دو بنیادی محرکات کیا تھے آپ کو اسی لڑائی کے متعلق کچھ نئی اور مانی خیز ویڈیوز بھی دکھائیں گے یہ ویڈیوز اب تک منظر عام پر نہیں آئیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب یہ شو ختم ہو گیا تو اس کے بعد فردوس عاشق آوان نے کس طریقے سے دوبارہ قادر مندو خیل پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور قادر مندو خیل نے کس طرح سے ایک کمرے کے اندر گھس کر اندر سے کنڈی لگائی اور کوشش کی کہ یہ جو پورا ایک سین کریئٹ ہوا ہے اس سین سے بچا جا سکے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی فردوس عاشق آوان اور قادر مندو خیل کے متعلق اور ان کی لڑائی کے حوالے سے جو ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں اس پوری ایک صورتحال کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی اور یہ جو لڑائی ہوئی جس میں بظاہر یہ نظر آیا کہ فردوس عاشق آوان نے قادر مندو خیل کو تھپڑ مارا اور اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بھی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فردوس عاشق آوان کافی کا ایک مد جو ہے وہ مارنے کی کوشش کر رہی ہیں قادر مندو خیل کو تو یہ جو پورا ماحول تھا اصل میں بنا کیوں یعنی کوئی گھر سے تو فردوس عاشق آوان اور قادر مندو خیل لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ ایک پروگرام میں ڈسکشن کے لیے آئے تھے لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ قادر مندو خیل اور فردوس عاشق آوان کے درمیان یہ لڑائی اتنی بڑی جو دونوں جانب سے آرگومنٹس ہو رہے تھے وہ اتنے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جانب سے تندو تیز حملے ہوئے کہ فردوس عاشق آوان نے قادر مندو خیل کو تھپڑ مار دیا پہلے آپ کو اس پوری صورتحال کے متعلق کچھ ویڈیوز دکھاتے ہیں اور ان ویڈیوز کو آپ جب دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں فردوس عاشق آوان پر جو الزامات لگا رہے تھے قادر مندو خیل وہ الزامات کیا تھے ان کی بنیاد کیا تھی اور ساتھ ہی آپ کو پھر یہ کہانی بھی سنائیں گے کہ ایک تو ویڈیو آپ نے دیکھی جو کہ منظر عام پر آئی لیکن اس کے بعد جو کمرے کے اندر گھس کر قادر مندو خیل کو کنڈی لگانی پڑی وہ پوری کہانی کیا تھی پہلے آپ یہ ویڈیوز دیکھئے اور ان ویڈیوز میں آپ کو ایک تو وہ جو کلیش تھا دونوں کے درمیان جو ہوا ایک تو ویڈیو اس کے متعلق ہے اور ایک ویڈیو ہے جس میں فردوس عاشق آوان اپنا موقف دے رہی ہیں کہ آخر انہوں نے قادر مندو خیل کو کیوں تھپڑ مارا پہلے ویڈیو دیکھئے اور پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں یہ باتیں کریں یہ سمجھ کے فلور کے اوپر روٹین کی کروہی چلا رہے ہیں ان کو نہیں پتہ ہی چیز پتہ ہی نہیں اس چیز کی پتہ ہی نہیں اس کی کی بات ہوتا ہے یہ کون بات کر رہے ہیں جو سار سے پاؤں کا کرپشن کے معاملے آپ بھی موجود ہے آپ وزیر تھی آپ سب سے بیتا کرپ تھی آپ نے بسوں میں کرپشن نہیں کی ہے جب آپ کو وزیر اطلاع سے اٹھاتی ہے تو آپ کے خلاف خبری دس پر خلاف نے آپ نے اطلاع کی خرمشن نہیں لیے آپ نے خرمشن نہیں لیے یہ کون بات کرو گے یہ ثابت ہے بھی گھول کیونکہ آپ نے جان کو بتا کری آپ نے کرپشن کی ہے میں تمہیں جان کو بڑی کرپ تھی آپ نے پیپر پر کے دور میں بات کی ہے بکواہ صاحب پر ہی وہ آپ نے کرپ یہ کرپ ہو گیا رہا ہے پس اطلاع میں بھی کرپ کیے انہیں بہت سے جوڑ بول رہا ہے یہ سوڑ بول رہا ہے یہ کرپ ہے کسی چیز کی اعتاجی ہے کسی چیز کی اعتاجی ہیں کسی چیز کی اعتاجی ہیں ان کو ان کو کہیں کہ شرم کریں یہ کرپشن کی اوپر شرم کرو آپ شرم پر جھوٹ بولنے میں ان کا اپنا چینل بتا رہا ہے اے روائن میں ان کی خبر چلیے کہ دس پرگرم کمیشن مانگاہ نہیں لیے یہ بتا ہے یہ سچ 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 ہے یہ بکواہ صاحب نے سکر آپ نے بات کی ہے اس کو ڈیفرمیشن میں میں عدالت میں لیتا میں تو آپ خراب نہیں دکھا رہا آپ نے تماشا لگایا آپ نے تماشا لگایا یہ دیکھیں جو معمیشن کے عام میں گھوتے کہا رہے ہیں آپ شرم کر آنی چاہیے آپ کے اندر آپ نے فیس پاریک حکومت میں لیتی کسی وجہ سے چھوڑی تھی تمہاری حکومتی ہے ایسی وجہ سے چھوڑی میں تو ابھی ہے ایسی وجہ سے چھوڑی میں تو ابھی ہمذیر کا ہے جنب نے جاتی سے آپ کو بھی ہمذیر اپلا توے ایک ہمدو خد Chun Guru Hindi جوہید جاگری کی ایکسپریس ٹی وی پہ پروگرام میں پیپس پارٹی کے ایمینے قادر مندوخیل نے مسلسل مجھر اخلاف فوش زبان استعمال کی مقفے کے دوران میرے والد صاحب کو ننگی اور گلیز گھلیاں دی اور جس طرح سے میرے مرہوم والد کے حوالے سے اس نے نازیبہ کلامات ادا کیے اور مجھے نہ صرف ابیوز کیا تھریٹن کیا اور حراس کیا اور دھمکیاں دی اور مندوخیل کی اس بد کلامی اور بد زبانے کی وجہ سے مجھے اپنے سیلف ڈیفنس میں یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا کیونکہ میری سیاسی ساکھ اور عزت دعو پہ لگی اور جو ویڈیو لیگ کی گئی یہ سیلیکٹیو ویڈیو لیگ ہوئی اور میں چاہوں گی کہ یہ مکمل ویڈیو لیگ ہو تاکہ عوام تاکہ یہ حقائق پہنچے کہ اس نے کس طرح سے مجھے اس انتہائی قدم پہ مجبور کیا لہٰذا میں اپنے قانونی ماہرین کے ساتھ مشابرت کے بعد یہ فیصلہ کروں گی کہ مجھے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کے تحت مندوخیل کے خلاف نہ صرف وومن حراسمنٹ بلکہ ڈیفرمیشن کے کیس کے حوالے سے بھی اپنی ترجیحات تیہ کرنی ہے اور قانونی چارہ جو ہی کرنا میرا حق ہے جی آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی آپ نے فردوس عاشق آوان کا موقف بھی سنا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس ماحول میں یہ ساری لڑائی ہو رہی تھی اب آپ کو اسی معاملے سے جڑے جو دو مزید اہم نقاط ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں اور قادر مندوخیل نے کس طرح سے مزید اپنے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حملے روکنے کے لیے ایک کمرے کے اندر گھس کر اندر سے کنڈی لگائی وہ آپ کو پورا معاملہ بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ قادر مندوخیل جن کرپشن الزامات کے متعلق بات کر رہے تھے اس پروگرام میں وہ کرپشن الزامات اصل میں ہیں کیا تو معاملہ یہ ہے کہ فردوس عاشق آوان کے خلاف ایک انکوائری شروع ہوئی تھی اور یہ انکوائری جو شروع ہوئی تھی اس میں الزامات یہ لگائے گئے تھے کہ فردوس عاشق آوان نے تیرہ سرکاری بسوں کو اپنے ذاتی استعمال میں وہ لے کر آئیں اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈریپ میں غیر قانونی بھرتیاں بھی کی اور یہ کوئی صرف الزامات نہیں تھے بلکہ اس معاملے پر باقاعدہ انکوائری شروع ہوئی تھی اور یہی الزامات قادر مندوخیل اس پروگرام میں دہرہ رہے تھے لیکن اسی دوران جب بریک ہوئی یعنی یہ جو ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پروگرام ختم ہونے کے بعد یہ سارا میس کریئٹ ہوا لیکن جب اس پروگرام کے درمیان بریک ہوئی تو اس وقت فردوس عاشق آوان نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے میرے خلاف باتیں کی ہیں کہ مجھ پر کوئی بسز کے حوالے سے کرپشن کا الزام تھا یہ سرہ سر بے بنیاد ہیں لیکن اگر آپ صرف گوگل بھی کریں فردوس عاشق آوان بسز صرف یہ لکھ کر بھی گوگل کریں تو یہ آپ کو پوری ہسٹری مل جائے گی کہ بارحل فردوس عاشق آوان پر یہ الزامات بھی تھے اب یہ ویڈیوز جو سامنے آئیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں وہ تو آپ نے دیکھیں لیکن اس کے بعد ایک اور اپیسوڈ بھی ہوا اور وہ جو اپیسوڈ تھا اس میں فردوس عاشق آوان نے جب یہ پروگرام ختم ہو گیا اور جاوید چودری صاحب پروگرام کے دوران اپنی طرف سے جو ایکسپریس انتظامیہ کا موقف ہے اور جاوید چودری صاحب کا موقف ہے کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے بڑا بیچ بچاؤ کروانے کی کوشش کی لیکن یہ جب پروگرام ختم ہوا تو اس کے بعد فردوس عاشق آوان دوبارہ قادر مندو خیل کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی کوشش کی دوبارہ انہوں نے قادر مندو خیل کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اور اس دوران قادر مندو خیل کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا اور انہوں نے سٹوڈیو کے ساتھ ہی ایک کمرے کے اندر گھس کر اندر سے کنڈی لگا لی اور ہمارے جو ذرائع ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے قادر مندو خیل کے قریبی ذرائع اور اس کے علاوہ جس ماحول میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم نے اس ماحول سے آشنا جو اس وقت وہاں لوگ موجود تھے ان سے بھی بات کی تو انہوں نے تصدیق کی کہ جب پروگرام ختم ہو گیا تھا جب فردوس عاشق آوان ایک مرتبہ تھپڑ مار چکی تھی قادر مندو خیل کو تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کوشش کی قادر مندو خیل پر حملہ کرنے کی اور اس طرح وہ اتنا گھبرا گئے کہ ان کو ایک کمرے میں گھس کر اندر سے کنڈی لگانا پڑی اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ موسیقی